السلام علیکم بیورڈز دو دن پہلے میں نے ایک کولم لکھا کہ غمہ والی شام ختم ہونے کا نام کیوں نہیں لے رہی میں کولم پڑھے کے آپ کو بور نہیں کروں گا میں اس کی مسامری آپ کو بتا دیتا ہوں ایک فلم ریلیز ہوئی تھی جب میں بلکل بچہ تھا دیکھا میں نے اس کو جا کے سکول ڈیز میں لیکن وہ فیفٹی سیون بغیرہ میں ریلیز ہوئی ظاہر ہے تب تو غوش غوشی نہیں تھی بعد میں میں نے اس سکسٹیز میں جا کے وہ فلم دیکھئے اور مجھے پتا چلا کہ اپنے زمانے کی پتہاشا مقبول فلم تھی اور ہندوستان میں بھی اس نے تہلکہ مچا دیا اس فلم کا نام تھا کرتار سنگ وہ پارٹیشن کے بیک گراؤنڈ میں جب پاکستان اور ہندوستان پاکستان مارز وجود میں آیا اس کے بیک گراؤنڈ میں وہ ہلا دینے والی فلم ہے میں اس کے دو تین منظر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پہلا منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان بچی لڑکی نوجوان لڑکی فسادات میں پیچھے رہ جاتی ہے کافلے اس کا بھائی جو فلم کا بیسیکلی ہیرو ہے عمر دین وہ واپس جانا چاہ رہا ہے تو لوگ اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ایک بہن کے لیے تجھے سامنے اتنی بہنیں نظر نہیں آ رہی ہیں اتنی بیٹی ہیں نظر نہیں آ رہی ہیں تو ہمارا محافظ ہے تو بھی ہمیں چھوڑ کے چلا گیا تو ان بیٹیوں کا کون بنے گا اور ان لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کیا ہوگا تو وہ زیر کے گھونٹ پی کے وہ بہت غیرت مند اور دلیر آدمی ہے سابق فوجی ہے وہ آ جاتا ہے کافلے کے ساتھ لیکن ظاہر ہے بہن کا خیال اسے ہانٹ کیے رکھتا ہے اب پیچھے وہ جو بچی رہ گئی ہے وہ لڑکی جو رہ گئی ہے ایک سکھ ہے جرنیل سنگ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اچھا وہ محلے کی رہنے والی ہے وہ کہتا ہے وہ بیٹی ہے تیہ سنڈی سمڑے پیدا ہوئی سمڑے جوان ہوئی تو انہیں کہ بیٹا کوئی گال نہیں تو اپنے بھائی کے پاس تیرے خاندان کے پاس پہنچانا میری ذمہ داری ہے اور تیری رکھی تیری رکھوالی تو بیٹی ہے میری ادھر ہیرو کا اس عمردین کا اس لڑکی کے بھائی کا دشمن ہوتا ہے وہ کرتار سنگ جو ولن ہے آخر پہ وہ ولن بھی ہیرو بھی بن جاتا ہے وہ ولدہ کانی ہے ولن اچھا جرنیل سنگ کا بیٹا کرتار سنگ کا دوست ہوتا ہے اور یہ دونوں دشمن ہوتے ہیں عمردین کے تو وہ اس کو اکساتا ہے اس کو شراب پلاتا ہے اور کہتا ہے کہ دشمن کی بہن تیرے گھر میں ہے انتقام لینے کا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے وہ اس کو اکسا کے اس کو پرووک کر کے اور نشے میں دھت کر کے گھر بھیج دیتا ہے وہ بدبخت گھر جا کے وہ دس درازی کرتا ہے اس مسلمان بچی کے ساتھ وہ شور مچاتی ہے تو جرنیل سنگ کی آنکھ کھل جاتی ہے وہ بندوق اٹھا کے نکلتا ہے تو اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے تو لوڈیڈ گن ہے مجھے آج تک وہ منظر نہیں پھوک میں نے کولم میں بڑے دکھ سے لکھا ہے کہ میں آج بھی میں لکھتے ہوئے میرے ہاتھ لرز رہے تھے کہ میں بھول نہیں سکا یہ دو تین مناظر آخری منظر پہ وہ کولم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اچھے ہیں وہ بندوق تانتا ہے بیٹے کی طرف بیٹے کی تو نشانوشہ دھرن ہو جاتا اسے پتا ہوتا ہے کہ باپ بہت باوکار بہت سول آدمی وہ اسے کہتا ہے کہ مافی طلافی جرنیل سنگھ اسے کہتا ہے تجھے غیرت مند مردوں کی طرح جینا تو نہیں آیا غیرت مندوں کی طرح یا مردوں کی طرح مرنا تو سیکھ لے یہ کہہ کہ وہ گولیاں سگے بیٹے کیار پار کر دیتا ہے سننے والی یہ دیکھو یہ فلم اس کا جو آخری ایک گیت تھا نا وہ کولم سارا اس پہ ہے غمہ والی شام والی بات میں کر اچھا بیٹے گمار دیتا ہے اس بیٹی کے مو بولی بیٹی کے مسلمان بچی کے سر پہ چادر دوبٹہ رکھ کے بیٹے کی لاش پہ رونے لگتا ہے اچھا اس کے کچھ عرصے بعد چند ہفتوں کے بعد دنوں کے بعد جو ریسکیو کرنے کے لیے پارٹیز جاتی تھی ان میں میرا خیالہ وہ مجھے بیاد نہیں وہ کوئی رینجرز کے یا فوج کے جوان ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کوئی جو بھی وہ فوجی ہیں یا جو بھی ہیں ان کو وہ کہتا ہے جرنیل سنگھ کہ میری بیٹی کو دھیان سے لے جانا یہ میری وہ بیٹی ہے جو مجھے بیٹے کے بھاؤ پڑی ہے اچھا یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کیسے بنا اس کے حوالے سے اور یہ بنانے والا آدمی بہت بڑا تھا سیف الدین سیف ایک بڑے انٹیلیکچول تھے بہت آلی شان شائر تھے یہ ان کی فلم تھی کرتار سنگھ اچھا اب وہ لے کے وہ اس لڑکی کو اس کے بھائی عمردین جو ہیرو ہے بیسیکلی کرتار سنگھ کا کرتار سنگھ اس کا ولن ہے لیکن ٹائٹل رول علاؤدین نے کیا تھا وہ بہن کو دیکھ کے سٹن ہو جاتا ہے اس کو بہن کے ملنے سے زیادہ کی خوشی سے زیادہ اس بات کی عذیت ہے کہ یہ کن دشمنوں کے نرگے میں رہ کے آئیے بہن بھی بالکل سکتے کے عالم میں وہ چپ کر کے ایک رکا دیتی ہے اپنے بھائی کو اور اس رکے میں وہ آواز اوور لیپ کرتی ہے کمپمونی اب یاد نہیں اس میں وہ رکا ہوتا ہے جرنیل سنگھ نے دیا ہوتا ہے کہ تیئے لے جا جدھوں پرانو ملیں گی یہ کم آئے گا وہ چپ کر کے سیمی ہوئی وہ رکا دے دیتی ہے بھائی رکا پڑتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ عمردین جو داغ اس بچی کے ماتھے پہ لگ سکتا تھا وہ لگنے سے پہلے میں نے اپنے بیٹے کے خون سے دھو دیا یہ ہے پاکستان کا بیک گراؤنڈ اس سے زیادہ ہولناک خواجہ افتخار صاحب کی کتابیں وغیرہ پڑھنے مرہوم کی تو طبیعت صاحب ہو جائے جو کچھ ہوا چتر بہتر سال ہے جی بھول گا ہے چوتھی پانچویں چھٹی نسل چل رہی ہے کسی کو کیا ہوش ہے برگر کھاتے ہیں پیزے کھاتے ہیں کولے شولے پیتے ہیں پاسٹے کھاتے ہیں جینس پہنتے ہیں بھول گئے لوگ اچھا اب اصل میں میں یہ سارا کوئی جب لٹا ہوا کافلہ اپنے بزرگوں کی قبریں چھوڑ کے جعدادیں چھوڑ کے یادیں چھوڑ کے اپنے بچے مروا کے اپنی بیٹیاں اغوا کر آ کے جب وہ وگا بارڈر پہ پہنچتا ہے پاکستان کی سرزمین پہ داخل ہوتا ہے تو لوگ سجدے میں گھر جاتے ہیں اور ایک آواز اوور لیپ کرتی ہے ایک درویش اس میں اوور رول کیا ہے اس نے بھٹی مرہوم اللہ انہیں بخشے وہ ہے اجمک گئی ہے غمہ والی شام اور جھنڈا پاکستان کا دیکھ کے وہ کہتا ہے تینوں ساڑھا پہلا سلام تو میں نے اس قولمی یہ پوچھا ہے کہ بہتر سال سے زیادہ ہو گئے کیا وہ شام کٹ گئی ہے وہ واقعی مک گئی ہے کہ ان کافلے والوں یا ایسے دیگر کافلے والوں کی چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں پشت بھی وہ شام جو رات میں تبدیل ہو چکی ہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غمہ والی شام اب تک مکنے میں نہیں آئی یہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا راشن کے لیے اور بارہ بارہ ہزار پتہ نہیں تین مینے کے لیے دیتے ہیں بارہ ہزار خدا کی پناہ جو وہ وصول کے شکریہ ادا کرتے ہیں میں ان کے بھی صدقے جاؤں جو دے رہے ہیں اور اس پہ بڑا ان کو ناز بھی ہے ان کے بھی میں صدقے جاؤں سوال صرف ایک ہے اج مک گئی ہے غمہ والی شام تو کیا واقعی مک گئی ہے کہ ان بدنصیبوں مہاجروں لٹے پٹے لوگوں کی پانچویں چھٹی ساتویں پشت بھی کھائے جا رہی ہے یہ چاہوں صرف اتنا سا سوال ہے تو ہماری جو اشرافیہ ہیں اس کو ندامت کے آنسوں میں ڈوب مرنا چاہیے حالات دیکھ کے بندہ بادی کتنی ہے نہ تمہارے پاس ونٹلیٹر نہ تمہارے پاس کو ٹیسٹ کرنے کی کٹس ہیں نہ تمہارے پاس سٹاپ موجود ہے نہ تمہارے پاس بیڈز موجود ہیں وہ بہتر سال میں تم کرتے کہہ رہے ہو میں نے کہا نا ان کو ڈوب مرنا چاہیے لیکن یہ پتہ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ڈوب مرنے کے لیے بھی لنڈن کا جو نہیں ہے انگلنڈ کا دریائے ٹیمز یہ ڈوب مرنے کے لیے بھی اس کا انتخاب کریں گے یہاں کے کسی دریاء میں ڈوبنا پسند نہیں کریں گے یہ ریبر ہٹسن جو ہے امریکہ میں اس میں ڈوبنا پسند کریں گے یہ ریبر سین جو ہے یہ پیریس سے جو گزرتا ہے اس میں ڈوب مرنا پسند کریں گے تو بھٹیک ہے کرونا نہیں مسئلہ کچھ اور ہے کرونا تو آتے جاتے رہتے ہیں یہ ایک پرمنٹ پرابلم ہے جو چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی شب کو اور میں بے شمار کولم میں ایک جملہ لکھ چکا ہوں اب تو لکھتے ہوئے بھی شرمانے لگی ہیں میں نے لکھا تھا کہ چودہ اگست کو جو آزادی ملی وہ اس کے فوراں بعد قائد کے رخصت ہوتے ہی وہ آزادی اغواہ کر لی گئی اور آج تک کسی نے اس کے اغواہ کی رپورٹ بھی ایف وائی آر بھی درج نہیں کرائی تینکیو گری مارچ تینکیو گریہ 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 تینکیو گریہ